لہوریوں کو آلودگی کا مستقل روگ لگ گیا آلودہ ترین شہروں میں لہور پدستور سرے پہرس ائر کالیٹی انڈیکس چار سو پچاس تک جا پہنچا نواہی علاقے ہی نہیں پوش علاقے بھی دھنلا گئے بڑتی آلودگی نے بچوں کی تعلیم پر سوالیاں نشان کھڑا کر دیا سموک زدہ محول میں سکول بند کرنے ہیں یا نہیں مزیراعلا پنجاب نے محکمہ سکولز ایڈوکیشن سے رائے مانگ لی پی ٹی ایم اے نے دیپاتر میں پچاس پیصد حاضری اوقاتے کار میں تبدیلی کی سفارش کر دی خبردار سوالگ اور آلودگی کا باعث بنے پر دھاری جرمانے ہوں گے دھوان چھوڑنے والی گاڑی اور موٹر سائیکل کو دو ہزار جرمانہ پسلیں جلانے پر پچاس ہزار روپے بھرنا پڑیں گے آلودگی کا باعث بنے والی فیکیوں اور بھٹوں کو ایک لاکھ تک جرمانہ ہوگا پنجاب حکومت نے تمام محکموں کو پچاس پیصد گاڑیاں کم چلانے کا حکم دے دیا دوسری جانب ظلہ انتظامیہ کی کاریوائیاں بھی تیز پندرہ سنتی جونٹ سیر کر دیئے دو افراد کے سلاف مقدمہ درج انٹی سماغ سپورٹ کی کوٹ لگپت مارل ٹاؤن ہلو کی ہڈیارہ میں کاریوائیاں ہائی کورٹ کا ونوے کی خلاورزی پر دو ہزار روپے جرمانہ کرنے کا حکم جسے شاہد کریم کی جانب سے سی ٹی ٹی او منتظر مہدی کی تاریخ منتظر مہدی کا تبادلہ تاہک میں سانی روک دیا فازل جج نے ریمارکس دیئے کہ سماغ پر پوری اقدامات کے ساتھ لانگ ٹرم کلیننگ بھی کرنا ہوگی عدالت نے سماغ سے متعلق کیس میں لارڈ میر کلر ریٹائر مبشیر جعوید کو بھی ترب کر دیا ڈینگی مچھر نے مزید تین بھرانے سوگوا کر دیئے سرکاری سطح پر ڈینگی کے ایک سو اٹھاون نئے مریضوں کی تصدیق مرز کی شدت کے باعث ہسپتالوں میں ڈینگی کے ایک ہزار سے زائد مریض زیر علاج ایکسپو سینٹر میں قائم ڈینگی فیلڈ ہسپتال بند کر دیا گیا فیلڈ ہسپتال میں ایک ماہ کے دوران ایک ہزار سے زائد مریضوں کا علاج شہر کے ایک سو انسٹھ مقامات سے لاروہ برامت ہونے پر ترب کر دیا گیا مزنگ کے بھرے بازار میں دن دہارے دو افساد کا قتل امارت کی تعمیر کے تنازے پر گولیاں چل گئیں اندھا دھن فائرنگ سے دکان کا ملازم اور رہگیر مارا گیا تاجروں کا فیلوز کو روڈ بلوک کر کے احتجاج پولیس پر بروقت کاریوائی نہ کرنے کا ازام ایس پی سیبر لائن سفدر رضا کاظمی کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر سی سی پیو کا نوٹس موزمان کی فوری گرفتاری کا حقوق مہنگائی کے بریک فیل روان ہفتے ایک اشاریہ سفر سات پیسد مزید اضافے سے مہنگائی کی مجموع شرعہ اٹھارہ اشاریہ تین شارت پیسد اجا پہنچی ایک ہفتے میں مرگی بیس روپے گھی نو روپے کلو مہنگا ہوا دانوں سمیت ستائی سشیہ کی قیمتیں بھی بڑی دودھ فروش بھی قیمتوں میں اضافے کے لیے میدان میں آگئے مکس سیلرز ایسوسییشن کا زلی انتظامیہ سے دودھ ایک سو پینٹالیس روپے فی لیٹر دہی ایک سو پچاس روپے فی کلو مقرر کرنے کا مطالبہ ادویات آم اپراد کی پہنچ سے دور میڈیکل آلہ بھی مہنگے بلڈ پریشر ماپنے والا آلہ مہنگا ہو گیا مینویل بلڈ پریشر ماپنے کا آلہ تیرہ سو سے بڑھ کر سولہ سو روپے کا ہو گیا ڈیجیٹل بی پی آپریٹرز کی قیمت دو ہزار نو سو سے بڑھ کر تین ہزار چھ سو روپے پر پہنچ گئی میڈیکل سٹورز پر بلڈ پریشر چیک کرنے کی فیس پچاس سے بڑھا کر سو روپے کر گئی گیس ٹیریف میں پچاس فیصد اضافہ قبول نہیں اپٹما رہنماؤں نے حکومت پر واضح کر دیا چیئرمن اپٹما عبدالرحیم ناصر اور چیئرمن نوچ زون حامد زمان کی پریس کانفرینس کہا کہ گیس ٹیریف چھ ڈالر سے بڑھا کر نو ڈالر کرنے سے ملے نہیں چلا سکتے اور نہ ہی برامداد کے آرڈر پورے کر سکتے ہیں حکومت کو مشورہ دیا کہ آئی ایم ایف کی بجائے اپنے فضائل پر انحصار کیا جائے تحریک لبیق پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین رزوی کے ارس کی تقریبات شروع ارس میں شرکت کے لیے مدبر سے کارکنان کی آمد سکیورٹی پر دو ہزار سے زائد پولیس اہلکات اور افسران تائینا ملتان روڑ سیم موڑ اور چوک ہتیم خانہ سے ٹریفک کے متبادل انتظامات کمیشنر لاہور نے کنٹرول رون کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا دوسرے روز مجلس شورا کے ارس کین کارکنان سے حتاب کریں گے محکمہ وردیات نے درکش لاہور منصوبے کی انتظامی منظوری دے دی مال روڑ پر تاریخی امارتوں کی بحالی اور تذینوں آرائش کی جائے گی دوسرے جانے سڑکوں کی تعمیر کے لیے زمین کی خریداری کا معاملہ حل محکمہ خزانہ نے ساڑھے تین ارب روپے جاری کر دیئے ادھر پبلک بیلڈنگ اور اگریکلچر سیکٹرز کی دو ترکیاتی سکیموں کی منظوری دونوں منصوبوں کے لیے چار ارب باسٹ کروڑ دو لاکھ روپے کا بجوٹ مختص موجودہ حالات میں وزراء کو نئی گاڑیاں نہیں دی جا سکتی کابینہ کمیٹی فائنینس کا پینتیس نئی گاڑیاں دینے سے انکار ٹرانسپورٹ ونگ نے وزراء کو نئی گاڑیاں دینے کا ایجنڈا واپس دے لیا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا موجودہ سرکار کے تین برسوں میں ہسپتالوں کی حالت نہیں بدل سکی جنہ ہسپتال میں دور دراز سے آئے مریضوں کا کوئی پرسانے حال نہیں نہ بیٹھنے کی جگہ نہ انتظار کے لیے کوئی ٹکانا مریضوں کے ساتھ لواہکین بھی کلے آسمان تلے تھن میں بیٹھنے پر مجبور لواہکین نے حکومت سے آرام گاہ بنانے کی اپی کر دی سرورسز اسپتال کے آؤڈور میں نس سیٹی سکین مشین دوبارہ جواب دے گئی مشین ساڑھے تین برس قبل نس کی گئی تھی سیٹی سکین کی خلابی سے امراض کی تشخیص التبا کا شکار مریض خار ہو گئے گلچنے راوی خواجہ فرید روڑ پانچ سال سے ٹوپور کا شکار علاقے میں سیورس سسٹم کا نظام ترہم پرہم جگہ جگہ کورا کرکٹ کے ڈھیڑ لگ گئے مکینوں کا سڑک کی تعمیر نو کا مطالبہ عزازی تمغے اصل ہیروز کو ہی ملیں گے پولس میں بہادری کے میڈرز کے لیے بڑا افسر نامزر نہیں ہو سکا سابق آئی جی نام غنی نام مہاد افسران کے نام مصرد کر گئے میڈرز کے لیے دو کانسٹیبل ایک ہیڈ کانسٹیبل ایک اے ایس آئی نامزر چاروں سی ٹی ڈی اہلکاروں نے خود کچھ حملے روکے متعدد دہشق گردوں کو حراست میں لیا حکومت نے نام وفاقی وزارت داخلہ کو حتمی منظوری کے لیے بھیجوا دیے پولس لائنس کلا گوجر سنگھ میں صفائی کے ناکس انتظامہ ڈی آئی جی آپریشن ایس وی ہیڈ کورٹر پر پرس پڑے سویپر سمیں دیگر ملازمین کا افسران کے گھروں میں تائیونات ہونے کا انکشاف ڈی آئی جی نے بارہ سویپر افسران کے گھروں سے واپس بلوالیے پوائنٹ آف سیلز سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے بڑے سٹورز کی شامت آگئی ایف بی آر کی ویٹیز سٹورز کے خلاف کارے وائی فضل جیولرز کی لیبرٹی اور ایم ایم آلم روڈ برانچز کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ ایف بی آر ذرائع کے مطابق پندرہ دیروں میں ادم ادائیگی پر جرمانہ دس لاکھ ہو جائے گا شہر میں اس مندل شدہ لگچری گاریاں سپلائے کرنے والا بڑا گینگ کانون کی گھریت میں آ گیا کسٹمز انٹیلیجنس نے جوہر ٹاؤن سے دو روز کبل گاریاں پکڑی اب ان کے مالکان کو ایچیسن سوسائٹی سے گرفتار کر لیا کروڑوں مالیت کی لگجری گاریاں دکھار ہسپتال آٹو ورکشاپ سے زب کی گئے تھی ایف بی آر می گریڈ 21 کے دو افتران کتابات لے چیف کمیشنر کارپوری ٹیکس آفرس آمنا حسن کو ڈائریکٹیڈ جنرل ڈاٹ اکیڈیمی چودری محمد تاریخ کو چیف کمیشنر کارپوری ٹیکس آفرس آئینات کر دیا گیا احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منیل آنڈوین کیس پر سماد حمزہ شہباز نے پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کیس کی مزید سماد 26 میں ممبر تک ملتوی تحریک لبے کے دس کارکنان کی بعد زمانت منظور انصداد دہشتگردی عدالت کا ایک اقلاق کے زمانتی مچھلکوں کے ایورز جہائی کا حکم ملزمان کے خلاف تھانا اچرا پولس نے مقدمہ درج کیا تھا پی ٹی اے نے ٹک ٹاک سے پابندی ہٹا دی ٹک ٹاک کی پابندی کے حوالے سے پی ٹی اے نے اعلامیان جواری کر دیا پابندی غیر اخلاقی مواد کنٹرول کرنے کی یقین دہانی پر ہٹائے گئے پی ٹی اے ٹک ٹاک کی بہالی کے بعد مواد کی نگرانی جواری رکھے گا ٹک ٹاک انتظامیہ نے پی ٹی اے کو یقین دہانی کروائی ہے کہ غیر اخلاقی مواد کو پوری کارپر بلوک کیا جائے گا مزیرا علاق سمان بزدار کی زیر سدارت کابینہ کمیٹی فائننس اینڈ ڈیویلپنٹ کا اجلاس کیبیوں کے لیے مخصوص وینس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے سات کروڑ دس لاکھ روپے کے زمنی گرانٹ جاری کر دی گئی کیبیوں کی وینس کو ہوادار بنانے کے ساتھ ساتھ بیٹھنے کے لیے نشستیں لگائی جائیں گی کھیلوں کی ایسوسییشنز کو تین کروڑ آٹھ لاکھ روپے گرانٹ ان ایڈ دینے کی منظوری سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے وفاقی وزیر سیف ران سہابزادہ محبوب سلطان کی ملاقات وفاقی وزیر نے چودری شجاعت سسین کی طبیعت دریاف کی چودری مونس الہی اور سالی خسین بھی ملاقات میں موجود تھے متحد ہو کر قوم کو عمران خان سے نجات دلائیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شایباد کا اپوزیشن جماعتوں پر زور کہتے ہیں خوش شربہ مہنگائی میں عوام کا جینہ مشکل ہو چکا ہے عمران خان نے عوام کو بے جاروں مددگار چھوڑ دیا ہے قوم سے جھوٹے وادے کیے ان سے ملک کو بچانا ہے وزیر ریلوے آزم خان سواتی کو ریلوے سٹیشن کا دورہ مہنگا پڑ گیا ٹرینوں میں گھنٹوں کی تاخیر پر مسافروں نے کھری کھری سنا دی مسافروں کا کہنا تھا کہ لہور تا کراچی کی ٹرینیں ناوقت پر چلتی ہیں وزیر ریلوے آزم خان سواتی نے ڈیویشن سپریڈینڈر لہور ناصر خلیلی ڈیویشن کمیشن آفیسر انور سعادات مروت پر ڈیویشن ٹرانسپورٹیشن آفیسر شاہد رزا کو معتل کر دیا چیف ٹریفک آفیسر کا رات گئے مختلف سیکٹرز اور معروف شاہد راہوں کا دورہ ٹریفک انتظامات کا جائزہ رانگ پارکنگ تجاوزات اور بنوے کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کالیوائیوں کا حکم این ایک سو تینتیس کے ذمہ انتخاب میں نون لی کی مہم یوسی دو سو اٹھائیس جہانگی پارک میں ملک سلیم اور ملک جاوید نے انتخابی دفتر کا اقتطاق کر دیا یوسی دو سو چونتیس یا کالونی میں ایم پی اے غزاری سلیم بٹ اور ڈیپٹی میئر مشتاق مغل کی دو سو دور مہم یوسی دو سو چوبیس حبیب ہومز نے لی کی رہنما صغیر آوان نے انتخابی دفتر کا اقتطاق کر دیا وزارت اطلاعات اور نشریعات کے زیر احتمام ماہ نو ایڈیشن میں اشفاق احمد نمبر اور بانو کتسیہ نمبر کی تقریبے رونمائی ہوئی گورنر پنجاب صادری محمد سرور مخلی یونیورسٹیز کے وائز چانسرز نے شرکت کی گورنر پنجاب نے اشفاق احمد اور بانو کتسیہ کو عدد کی روشن ستارے قرار دیا سپریم کوربار اسوسییشن کے صدر احسن بھون کے عزاز میں تقریب ورانہ فیاز الحسن کی جانت سے منقضہ تقریب میں پی یو جے دستور کے صدر رحمان بھٹا رانہ محمد نظیم افضل آوان منصور باندل فاروق سعید خواجہ کی شرکت احسن بھون نے صحافیوں کی قربان یوں کسر رہا گورنر کالیج یونیورسٹی میں چھے روزہ سمیت اختتام پذیر ہو گئی وائز چانسلر ڈاکرر اسغر زیادی کا شرکہ اور منتظمین کے ساتھ اظہار تشکر سمیت میں حصہ لینے والے طلبہ کو سرٹیفیکیٹس اور نقض انعامات سے نوازا گیا آرٹ اور کلچر کے فروغ کے لیے سرگرم ادارے محمد کی جانت سے منفرد نمائش خطاتی اور مصوری کے فن پارے ٹرک آر ٹانگا موڈلز اور تاریخی نوادرات مرکزے نگا رہے الحمرہ آرٹ سینٹر میں کل پاکستان موسیقی کانفرنس کا چوتھا روز موسیقی اور گلوکاری کے شوکین افراد میں شرکت کی کانفرنس میں بل کے معروف گلوکاروں اور سازندوں نے اپنی پرفارمنسز سے حاضرین کو محضوز کیا موسیقی